زیند کی رازنیتی پچھلے کئی سال سے پنجابی سمدائے کے اردگی دھگھوم رہی ہے اور ہم بات کریں ویدان سباگی پچھلے چیار بار سے زیند کے جو ویدائے ہیں وہ پنجابی سمدائے سے ہیں اور جو پنجابی سمدائے کی ووٹ ہیں وہ ایک جگہ پڑتی ہیں اور اسی کارن یہاں سے پنجابی سمدائے کا دبدوا ہے لیکن اس بار پنجابی سمدائے کی ووٹ دو پھاٹ ہونے جا رہی ہیں کارن یہ ہے کہ پنجابی سمدائے سے ایک مضبوط امیدوار ابھی نگر پرشت کے پردھان پت کے لئے چناؤں میں کھڑے ہو گئے ہیں وہ کانگریس پارٹیز ہیں نیسا لکھینہ پوتر ودو راجو لکھینہ جبکہ جو ویدائے ہیں وہ بھی پنجابی ہیں ڈاکٹر کسنال میٹا وہ بی جی بی سے ہیں تو اب پورے سہر میں ایک ہی سرچہ ہے کہ پنجابی کس طرف جائے گا ویدائے کی طرف یا راجو لکھینہ کی طرف تو ہمارے ساتھ ہیں راجو لکھینہ جی انہی سے دو ٹک سیدھی بات کرتے ہیں راجو جی نمشکار نمشکار جی ابھی جو سہر میں سرچہ ہے پنجابی کہاں جائے گا سبھی میری برادری سبھی میرے ساتھ خرا اترے گی میں نے پہلے آقلن کیا تھا میں دو سال سے پہلے اپنی برادری کو مضبوط کرنے میں لگا تھا جب بھی کوئی ویقتی الیکشن میں اترتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کا پہلے اپنا گھر مضبوط ہونا چاہیے جب دوسرے کے گھر جانا چاہیے میں نے اپنے گھر کو مضبوط کیا دو سال کڑی محنت کی اور میں نے اپنے سب ہی ورک کو اپنے ساتھ جوڑا ہے کیونکہ ویدائک ہیں چار بار سے ویدائک ہیں ہم سب پہلے ہی کٹھے ہی رہتے تھے تو اور انہوں نے ویدائک ہونے گناتے کچھ لوگوں کو شرم کرنی پڑتی ہے پرانتو میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کھولا چیلنج ہے پوری برادری میرے ساتھ ہے ایک جھٹ ہے اور میری بس میں سوار ہوگی ابھی ہم کل شہر میں تھے اور پنزابیوں کے محلے میں تھے وہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پنزابی کھل کر نہیں آئے گا لیکن وہ اندر کھانے مطلب بدلاؤ کرے گا ایسا ہے بلکل صحیح بات ہے میں نے پہلے بھی کہایا کچھ لوگ اس بات میں شرم کر رہے ہیں کیونکہ کارن ہے کہ ویدھائک ہیں چار بار کے ہر ویاکتی کو اپنے نیجیون میں کچھ نہ کچھ کام پڑتا ہے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو اس بات کا ایک اندیشہ رہتا ہے کہ پرانتو لوگوں کا جواب ایک ہی ہے کہ ڈکٹ صاحب ویدھائک ناتے آپ کو ہم ووٹ دیں گے پرانتو چیئرمن کے ناتے ہم راجو لکھینہ کو ووٹ دیں گے آپ نے لگاتار ویدھائک جی کے ان کے پتا جی کا جو الیکشن ہے چار الیکشن آپ نے سمبھا لے ہیں ان کی چناؤ کے منیجمنٹ آپ نے کی ہے لیکن اس بار آپ ان سے الگ ہیں اس کا کتنا پیدا ملنے زیادہ ہے میں نے منیجمنٹ کی ہے پرانتو وہ اس بات کو انہوں نے ڈینائے کر دیا ہے پرسو جلسے میں کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے پرانتو آپ لوگ کہتے ہیں تو میں نے کی ہے میں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے مجھ کو ایکسپیرینس ہوا ہے جب ویدھائک جی پڑتے تھے کالج میں جب میں 1989 میں گورنمنٹ کولیج میں ویس پریزمنٹ بن چکا تھا تو میرا ایک لنبا تجربہ ہے انبہو ہے میں سماج کے ساتھ جوڑا ہوا ایک ویاکتی ہوں بہت سی سنستاؤں کا میں پرطینیتو کرتا ہوں مین بجار ایسوشن کا میں پردھان ہوں شہیدی آجم کلپ کا میں چیرمین ہوں پچھلے پیچھتی سال سے اور بہت سی سنستاؤں کا وپار منڈل کا میں پریس پر بکتا ہوں میں ایک سماج سے ہر ویاکتی سے خاص کر اپنی برادری سے نہیں میں 36 برادری سے ہر ویاکتی سے میری سیدھی پہچان ہے اس بار چناؤں بڑا رومانسک ہے پنزابی سمدائے سے نیسا لکھینہ ہیں ایک برامن سمدائے سے ہیں زار سمدائے سے بھی ہیں سینڈی سمدائے سے بھی اور یہ چاران جاتیاں ہیں یہ دس زار سے زیادہ ووٹر والی ہیں تو چناؤں بڑا ٹف رہنے والا ہے تو کیا رنیتی ہے میں کانگرس پارٹی سے سمرتیت امیدوار ہوں کانگرس پارٹی کا بھی اپنا کیڑر ہے ہائی کمان کا میرے پر پورا آشیرواد ہے کانگرس پارٹی کے سبھی نیتا ایک جوٹ ہو کر انہوں نے میرے کو آشیرواد دیا ہے اور سمست برادریوں میں میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں میں ایک سماج سے جڑا ویاکتی ہوں ہر ویاکتی کے سکھ دکھ میں کام آ چکا ہوں میں خود بیالیس بار بلٹ ڈونیٹ کر چکا ہوں لوگوں کی سیوہ کے لیے آج وہ میرے جو میں نے لوگوں کو اپنا ان کے ساتھ میں نے مل کر کام کیا ہے وہ آج اسی روپ میں آشیرواد کے روپ میں میرے کو واپس دیں گے آپ کانگرس مرثیت امیدوار ہیں لیکن ہریانہ میں جو کانگرس ہے وہ گھٹوں میں ہے تو لیکن آپ کے ہم بینر جو دیکھ رہے تھے اس میں رندیب سرجگاگلہ کھوٹو بھی ہے اور بپندر اوڈا کا بھی ہے دپندر اوڈا کا بھی ہے کس گھٹ سے ہیں کون کون نیتا یہ دنوں نیتا آپ کے پرسار میں آئیں گے یا صرف بپندر اوڈا آئیں گے دیکھئے یہ بڑے لیول کی بات ہے میں نہیں مانتا کہ کانگرس میں کوئی اوپری طور پر گھٹ ہے یہ کئی بار نیچے کی مس انڈرسٹینڈنگیں ہوتی ہیں میرے کو ہر نیتا کا آشیرواد ہے میرے پرچار میں ہر نیتا آئے گا میں ہر نیتا سے اپنا سپیشل فیس ٹو فیس مل چکا ہوں سب ہی نے میرے کو آشیرواد دیا ہے یہاں سے تین چار کینڈیڈیٹ ہم لائن میں تھے اور سب ہی نے میرے پرتی اپنا بھار پر گھٹ کیا میں ان کا بھار پر گھٹ کرتا ہوں انہوں نے اپنا میرے کو ایک سنگل کومی دوار کے تو پر امیدواری دی میں کانگرس آئی کمان کا گھنڈا یا بائی دی پیندر سنگھ گھنڈا ان کی ایک جنسبہ جہاں درمشالہ میں ہونے جا رہی ہے بہت جلد ہی اس کا دین اور سمیں آئے گا جیند سہر پچھڑا بہت ہے اس کا ایک ٹیک بن سکیا کہ پچھڑا سہر جیند ہے اس کے لئے کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں تو کیا وعدے کر رہے ہیں دیکھیں میں پچھڑا سہر نہیں کہوں گا میں ایک بڑا گاؤں کہوں گا شہر تو اس کو کہنا ہی بیمانی ہے ایک بڑا گاؤں آپ کہہ سکتے ہیں سڑکے ٹوٹی پھوٹی ہیں کہیں پہ بلوک ہیں کہیں پہ بیچ میں سڑک آ جاتی ہے پھر بلوک آ جاتا ہے پھر سیور کا ڈھککن آ جاتا ہے کبھی گاڑی کا چیمبر ٹوٹ جاتا ہے کبھی ایکٹیوہ گر جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے پارکوں میں بندر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بے سہارا پشو سڑکوں میں دوڑتے ہیں نندی سڑکوں میں دوڑتے ہیں تو ان سب چیزیں میں پہلے بھی ابھی میں نے بار روم میں آج پروگرام کیا ہے میں نے پہلے بھی جو نگر پریشت کے انڈر کام آئیں گے دیکھیں کام تو بڑے بڑے ہیں کوئی پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہے کوئی پی ڈی 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 کا ہے تو کوئی سواسطہ بھی بھاگ کا ہے پرنطو جو میں نگر پریشت کا چناؤ لڑ رہا ہوں سر جو نگر پریشت کے کام آئیں گے میں ان کو پورا کرنے کا کام کروں گا چاہے وہ آئی ڈی پروپرٹی ہے چاہے جنم مرتی پرمان پتر ہے جو ان کا ہاؤس ٹیکس کا کوئی ماملہ ہے اور ان کے پر کوئی سیوریج کی برستہ ہے پانی نکاسی کی برستہ ہے سٹیٹ لائٹ ہے پارک کے پارک کے سندرے کرنے کی برستہ ہے ان کاموں میں اپنا پورا فوکس کریں گے کچھ ویاکتی بڑے بڑے کام گنواتے ہیں بائی پاس انڈر پاس میڈیکل وہ سینٹر گورنمنٹ کے ہریانہ گورنمنٹ کے مددے ہیں اس چناؤں میں میں نہیں مانتا کہ ان کو اس بات کا فائدہ ہوگا جو شروع میں سوال تھا وہی سوال ایک بار پھر ہے سوشل میڈیا پر ابھی خوب ساری کمنٹ آ رہے ہیں کہ پنزابی سمدائے راجلو کھینہ کی بس کو بھر دے گا تو پھر جین سہر اس میں تیل ڈال کے اس کو آگے لی جانے کے لیے تیار ہے کیا ایسا ہے بلکل میرا سوی چھتیس برادیوں سے آگ رہا ہے بس تھیار کڑی ہے چڑ جائیے آپ کی اپنی بس ہے ہم جین گاؤں کو جین شہر بنانے میں کامیاب ہوں یہ تھے ہمارے ساتھ راجلو کھینہ کونگریس سمرتیت پرتیاسی ان کی پتر ودو ہے نیشہ کھینہ تو ابھی چناؤ تک ان سے دو چیار بار پھر ہم لگاتا روبری ہوں گے اور جو جنتہ کے سوال ہیں اگلی بار جنتہ کے سوال ہم لے کر آئیں گے اور ان کے جواب مانگیں گے آپ کا دوست کرم پلگل چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو سیئر کریں دھنیواد